آج میری گاڑی کی جو ریجسٹریشن ہے وہ ہتم ہو گئی ہے آج مجھ کو اپنی گاڑی کی پاسنگ کروانی ہے اس کے لیے پاسنگ کروانے کے لیے سب سے پہلے زوری ہے جی جب آپ گاڑی کی پاسنگ کروانے کے لیے جائیں تو وہاں سے جانے سے پہلے آپ گاڑی کو سرویس کروانے کے لیے گاڑی کے نیچے سے اچھے سب واش کروانے کے لیے تاکہ اگر کوئی لیکیج بغیرہ ہے تو وہ آئل کے نشان جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور آپ کی گاڑی نیچے سے بالکل صاف ہو جائیں کیونکہ اگر آپ وہاں پہ ایک دفعہ چلے گئے پاسنگ کروانے کے لیے وہاں پہ 170 دیرم آپ نے دیئے اور پاسنگ کروانے انہوں نے نیچے سے جا کے چیک کیا وہ گاڑی کی ہر چیز چیک کرتے ہیں پاسنگ کرتے وقت اور اگر نیچے سے لیکیج ہوئی تو وہ آپ کے جو 170 دیرم ہے وہ ضائع ہو جائیں گے اور اس پہ آپ کو ٹائم دیں گے دوبارہ سے کہ اتنے دن کے اندر آپ دوبارہ سے آ جائیں گاڑی کا کام کروا کے گاڑی کی جو لیکیج ہے وہ ختم کروا جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ جب آپ گاڑی کی پاسنگ کروانے جائیں تو اس سے پہلے گاڑی کو واش کروائیں سٹیم واش کروائیں گرم پانی کے ساتھ جو کیمیکل لگا کے نیچے سے اچھے طریقے سے واش کر دیتے ہیں اس میں جتنے بھی نشان وغیرہ ہوتے ہیں سارے ختم ہو جائیں گے تو آج میں گھر سے آ کے سیدھا سرویس ٹیشن پہ آئے ہوں اور جہاں پہ ہماری پاسنگ ہوتی ہے ہماری لیموزین گاڑیوں کی بلکل اس کے پاس والا جو سرویس ٹیشن ہے وہاں سے میں پاسنگ کروا رہا ہوں تاکہ تھوڑے ٹائم کے اندر ہی میں یہاں سے گاڑی لے کے پہنچ جاؤں پاسنگ کروانے کے لیے میرا ریجلسٹیشن کاٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا تو اب میں جو قریب ترین والا جو سرویس ٹیشن وہاں سے کروا رہا ہوں گاڑی میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپر میں نے چڑھا دیو یہ لیکن اترین ٹیپ یہی ہے جب بھی آپ سرویس ٹیشن کروانے کے لیے جائیں اس سے پہلے آپ اپنی جو گاڑی کی سرویس ہے اچھے طریقے سے سٹیم واش کہتے ہیں اس کو یہاں پہ نیچے کیمیکل لگا کے اچھے سے سارے نشان ختم کر دیتے ہیں آپ کا جو انجن ہے وہ بھی مشین اس میں سے پھر آپ کی جو گاڑی ہے وہ بڑی آسانی سے پاس ہو جاتی ہے آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے تو اب میں دکھاتا ہوں میں نے گاڑی اوپر چڑھائی ہے اس میں یہ کام کر رہا ہے دیکھئے جی ہے یہ دیکھئے یہ نیچے سے واش کر رہا ہے اور اس کو میں نے بتا دیا ہے اس کو بتانا بھی چاہیے جو بندہ کام کرنے والا ہے اس کو بتا دیں کہ میں نے گاڑی پاسنی کے لیے لے کے جانا ہے تو وہ پاسنی کے لیے پھر اچھے طریقے سے بچ جائے گا اور پیسے بھی بچ جائیں گے اور ایک ہی دفعہ میں آپ کی گاڑی جو ہے وہ پاس بھی ہو جائے گی یہ دیکھو یہ گاڑی کیسے ساپ ہو گئی ہے بلکل نیون لگ رہی ہے نا یہ یہاں پہ لکھتی تھی جہاں پہ یہ پانی مار رہا ہے نا یہاں پہ آل کے نشان لگے رہے ہیں اب یہ نشان ختم ہو جائیں گے یہاں دیکھو کیسے ساف بلکل ساف ہو گئی ہے یہاں سے گاڑی دیکھو کوئی نشان وغیرہ نظر نہیں آ رہے ہیں نا یہاں پہ یہاں سے نظر آئے گا بلکل ٹلیر ہو گئی ہے نیچے سے گاڑی یہ دیکھو یہاں سے یہ جو یہ والا حصہ ہے نا یہاں پہ آل تھا یہاں پہ آل تھا جو اب صاف ہو گئی ہے ابھی وہ دوبارہ سے مار رہے لگے کوئی چیمیکل وغیرہ یہاں ببارک ستھائی کے رہے گئے ہیں ان کے پاس مشین ہے یہ مشین ہے یہ یہ سپیشل مشین ہے انجن وغیرہ واش کرنے کے لئے اس کا پریشر اور ہوا مل کے آتے ہیں تو زیادہ پریشر کے ساتھ وہ نہیں پانی جاتا زیادہ پریشر سے پانی جب انجن مارتے ہیں تو اس پر سٹارٹنگ پھر وہ جو اس کے فیوز وغیرہ اس میں پانی جانے کا ڈر ہوتا ہے پانی پانی ہوں گے ان پر سکائے گا سکتا ہوں گے اب بھی یہ سرف مار دی ہے اس میں گاڑی پر اب یہ فائنل واش کر دے گا فائنل پانی مارے گا اس کے اوپر پھر گاڑی یہ سوپنے کے لئے چلی جائے گی دوبارہ سے ہوا مارے گا انجن کے اوپر دوبارہ سے ہوا مارے گا انجن جو ہے وہ خوشت ہو جائے سا رہا گاڑی جب انجن جب واش ہوتا ہے ن تو اس کے بعد اکثر گاڑیوں کا انجن جو ہے اس میں پانی جانے کی وجہ سے پھر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ گاڑی فورا نہیں سٹارٹ ہو گیا نہیں بیٹری ڈالی تھی پچھلے دنوں میں اب واش کروانے کے بعد گاڑی کو لے کر آوں گا یہاں پہ خوش کروانے کے لئے یہاں پہ یہ اندر جو ہے گاڑی کی صفائی کریں گے ویکیوم کلینر ماریں گے اندر میٹ ہٹا کے تو نیچے سے صفائی کریں گے اور جو گاڑی کے شیشے ہیں یہ صاف کریں گے گاڑی کی بوڈی خوش کریں گے یہ یہاں سے گاڑی اندر سے صاف ہوتے ہیں یہاں سے گاڑی لے کر جہاں سے گاڑی پاسی کروانی ہے وہاں پہ تو دیکھیں بلکل نسدیک ہے یہاں سے دو کلومیٹر کا دسٹنس ہے تو وہاں تک جاتے ہوئے گاڑی نیچے سے خوش بھی ہو جائے اچھے طریقے سے اور جو ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا کوئی لیکیج بغیرہ ہے بھی تھوڑی بہت تو جب تک لیکیج ہو جی جب تک لیکیج سٹارٹ ہوگی اس ٹائم تک میں پہنچ گیا ہوں گا کیونکہ لیکیج ہے بھی نہیں لاس ٹائم میں میں نے جو کام کروایا تھا تو وہ جو لیکیج تھی ان کی سیلز وغیرہ ڈال کے تو جو لیکیج ختم ہو گئے تھی بس جو اس کے نشان رہ گئے ہوئے تھے آئل کے وہ نیچے لگے ہوئے تھے اب وہ اللہ نے چاہا تو ختم ہو گئے تو پباسنگ جو ہے وہ آرام سے ہو جائے گی سارا سماع میں نے نکال کے رکھتیا پہلے جلد بازی میں نا میں نے جو اپنی گاڑی میں سے چیزیں نکال کے باہر رکھی تھی گاڑی پر جب وہ کام کرنے لگے تھے اندر سے صفائی کرنے لگے تھے تو جو چیزیں میں نے نکال کے سرویس ٹیشن پر رکھی تو وہ میں جلد بازی میں وہیں پہ بھول کے آگیا ہوں اب پہلے میں یہ کروا لوں کام تو پھر وہ کروانے کے بعد جاتا ہوں دوبارہ سے جا کے سرویس ٹیشن سے اپنا سمان اٹھا لے تو یار یہ پہلا میسیج آگیا مجھے اوبر کا ابھی نا ٹائم ہو گیا ہے ایک بچ کی اور نو منٹ تو ابھی میں نے آن کیا جی اوبر اپنا کام شام گتم کی ہے پہلے گاڑی کی ریجسٹریشن ہو گئی ہے جو پاسنگ کی ویڈیو وہاں پہ جی الاؤڈ نہیں ہے ویڈیو بنانا تو اس لئے پھر میں نے وہاں پہ نہیں بنائی اللہ کا شکر ہے پاسنگ ہو گئی ہے گاڑی کی ائرپورٹ کا ٹرپ تھا یار یہ اس کو چھوڑ دی ہے میں نے فورٹی فور دیرم آگئے ہیں اس کے تو جی پہلا ٹرپ ہوا اور ایک بچ کی اور پہنتیس منٹ ہو گیا ٹائم یار ابھی نا مجھے دوسرا ٹرپ ملا تھا اوبر گائی اس کو میں نے چھوڑا ائرپورٹ پہ پہلا ٹرپ بھی ائرپورٹ پہ چھوڑا تھا لیکن یہ ہوا کہ دوسرا ٹرپ میں نے چھوڑا مجھے پک اپ مل گیا ائرپورٹ سے ٹرمینل ون سے تو اب میں جا رہا ہوں ٹرمینل ون پہ ٹرمینل ون پہ میں نے چھوڑا یہ کسٹمر کو بھی پیسے کتنی آیاں وہ میں نے بھی چیک نہیں گیا بعد میں دیکھ لیتے ہیں تو ابھی جاؤں گا جی آرائیول میں اور پک اپ کروں گا ٹرمینل ون سے اوبر گا ماشاءاللہ تیسرا ٹرپ ہے جی اوبر گائی ہے ابھی جو ملا ہے مجھے نہ لگ رہا ہے کہ میں نے گلتی کر دی ہے ائرپورٹ پہ آکے کیونکہ آلرڈی یہاں پہ کوئی چالیس گاڑیاں میرے آگے کھڑی بھی تھیں اور ابھی جو نمبر چل رہا ہے پچیسوہ نمبر ہے اور مطلب پندرہ پندرہ گاڑیاں ابھی بھی میرے سامنے کھڑی بھی یہ پندرہ گاڑیاں نکلیں گے تو اس کے بعد مجھے ٹرپ میں لے گا اپ ہوئے ہیں اور گیارہ پوائنٹ ملے ہیں ایک سو چودہ دیرم ہوئے ہیں جی اوبر کے اور کریم کا نا اور کریم کا صرف یہی ٹرپ ہے یہ والا ٹوئنٹی نائن کا ایک ہی ٹرپ ہے یا بس پتہ نہیں کریم کو کیا ہوئے اور یہ ہیں جی ٹوٹل پانچ ٹرپ یعنی کہ چھ ٹرپ ہو گئے ٹوٹل ابھی تک کے بڑا لیٹ سٹارٹ کیا تھا کیونکہ مجھے گاڑی کی پاسنگ کروانے کے لیے جانے تھی اور وہاں پہ گیا پھر وہاں سے جو تھا پہلے گاڑے کی سروس کروائی پھر پاسنگ کروانے کے لیے پھر میں سامان بھی بھول گیا اب نا جو گاڑے میں سے نکال کے لکھا تھا واشنگ کرواتے ہوئے ان کے آفس میں تو وہ بھی بھول گیا پھر وہ دوبارہ لینے کے لیے گیا تھا تو وہ ٹائم صبح آیا ہوا گیارہ بجے تو میں ویسی نکلا تھا کل تو بعد میں نا پھر دو گھنٹے جو مجھے ائرپورٹ کا پکم ملا تھا نا وہاں پہ بڑا ٹائم لگ گیا وہاں پہ پورے دو گھنٹے کے بعد مجھے ٹرپ ملا جو میں گیس کو لے گیا وہ بھی چھوٹا سا ٹرپ تھا میرا خیال ہے سے زیادہ سے زیادہ اس کے بیس پچیس درم ہی آئے ہوں گے اتنا چھوٹا سا ٹرپ تھا وہ تو برحال اس کے بعد جو ہے چھوٹ چھوٹی اوٹ ٹرپ لگے ہیں اوبر کے اور اب یہ کریم کا درہ تھوڑا اچھا ٹرپ لگے بننا باقی سارے چھوٹ چھوٹے ٹرپ لگے ہیں تو ابھی تک بس یہی کام ہویا جو ابھی میں نے دکھایا ہے اوبر کے پانچ ٹرپ اور کریم کا ایک ٹرپ اور ابھی ٹائم ہو گیا ہے جی پانچ بچ کے اور چودہ منٹ اوبر کا ایک اور میسیج آیا ہے لیکن یہ والا میسیج جو ہے نا تھٹی منٹ لانگ ٹرپ ہے چھٹا میسیج آئی اوبر کا لیکن لمبا ٹرپ ہے دیکھتا ہوں یہ کدھر جا رہا ہے اوبر کا لاس ٹرپ ہی اچھا لگ گیا ہے اوبر کا لاس ٹرپ ہی اچھا لگ گیا ہے سیونٹی ایٹھ درم کا تین پوائنٹ بھی ملے ہیں بھائی اس کے اور ٹوٹل ہو گئے ہیں اوبر کے چھے ٹرپ ون نائنٹی ٹو درم کا کام ہو گیا پچیس چھبیس درم جو پارکنگیں ملتے ہیں وہ والے کچھ لوگ کہتے ہیں نا پارکنگ کے پیسے نہیں ملتے کیوں نہیں ملتے ہیں کس نے بولا آپ کو پارکنگ کے پیسے نہیں ملتے یہاں سے ڈریل دیکھتے ہیں ائرپورٹ فیس ٹوٹی سکس ہو گیا یہ دیکھو تھرٹی ایٹھ میں ائرپورٹ فیس ہو گی ٹوٹی سکس اور ٹول ہو گیا ٹویل کس نے کہا ہے آپ کو کہ جو ائرپورٹ کی پک اپ ہے اس کے پیسے نہیں ملتے چھبیس درم یہ لاس ٹرپ نا اوبر کا بڑا اچھا لگ گیا ہے ٹو درم کا تین پوائنٹ اس کے بھی مل گئے ٹوٹل ہو گئے ہیں ٹوٹل ہو گئے ہیں جی سات ٹرپ اور سترہ پوائنٹ ہو گئے ہیں جی ٹوٹل آج کے سات ٹرپ اوبر کے اور کریم کے وہی ٹرپ ہیں دو اور ابھی نا اور ابھی ٹائم ہو گیا جی سیون فورٹی تری کا تو ابھی میرے پاس کافی ٹائم ہے تقریباً دو گھنڈے ہیں تو اس ٹائم میں ہوں الکوس کے ایریا میں تو نکلتا ہوں یہاں سے آہستہ آہستہ گیسٹ کو چھوڑا تھا میں نے کچھ کھایا پی ہے ہلکا بھلکا سا تو اب نا آہستہ آہستہ نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کسی اور جگہ پہ جاتا کیونکہ یہ تو فیکٹری ایریا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہیں ملنے والا اس ٹائم پہ دیکھتے ہیں کسی اور سائٹ پہ نکلتے ہیں کیا بنتا ہے اوبر کا جو ہے وہ تقریباً ٹو ہنڈرڈ سمتنگ ہو گیا ہے اور کریم کے میں نے گنا نہیں ہے ایک ہی دفعہ گنوں گا لازٹ کے اوپر کے کتنا کام ہو گیا سانا اچھا لگ گیا یا ایک ہو فیفٹی نائن دیرم کا لاسٹ ٹیپ ہے جی ٹوٹل ہو گیا تھری ہنڈرڈ اور فور دیرم اوبر کا اور کریم کے وہی تین ہی ٹریپ ہیں آہستہ بج گئے اور چھتیس منہ تو ابھی ایر پورٹ پہ آئے ہوں اور ویٹ کر رہا ہوں شاید پک اپ مل جائے گا ملے گا نہیں آگیا گیس کو ڈراب کیا تھا اور یہی سے ٹرمینل تھری سے ہی پک اپ مل گیا تھی دوبارہ سے پک اپ صبح کیا تھا اور یہ دوسرا پک اپ ہے سات ٹرپ ہوئے ہیں تقریبا سات یا آٹ ٹرپ کچھ ایسے ہوئے ہیں اوبر کے پہلے اور یہ ایک اگلا ٹرپ ہے تھی اور پک اپ ہے یہ چلتا ہوں یا ٹرمینل تھری میں کیونکہ جو ٹرمینل ون والا ٹرپ تھا وہ تو بڑا ٹائم لگ گیا تھا بہت دیر لگی دو گھنٹے لگ گئے تھے دیکھتا ہوں کہ اس کو کتنا ٹائم لگ جائے گا ابھی میرے پاس کافی ٹائم ہے ڈیٹھ گھنٹہ ہے میرے پاس اگر ڈیٹھ گھنٹے کے اندر اندر مل گیا ٹرپ تو بہت اچھا ہو جائے گا ایر بورڈ بہت ہی بیسی تھا بہت ہی زیادہ لوگ کھڑے وے تھے لائن لگی بھی تھی اوبر والے لوگ جنہوں نے گاڑییں بک کیوی تھی تو وہاں پہ میرا ٹائم نہیں لگا جلدی جلدی نمبر آگیا میرا وہاں پہ تو میں آگے ہوں ابھی بزنس بے میں ٹائم ہو گیا ہے نو بج کے اور تیرہ منٹے تو ابھی بھی ایک گھنٹہ ہے دیکھ لیتا ہوں کچھ مل جائے بزنس بے سے اب خالی نکلنا اچھی بات تو نہیں ہے یہ دیکھو سین تیس دیرم آئے ہیں اس ٹرپ کے اوبر کا جو ائرپورٹ کا پکپ تا نا پلس پچیس چھبیس دیرم وہ اوپر جو ملتے ہیں وہ لگا لو بیچ میں تو یہ ہو گیا اور ابھی تک کا جو کام ہو گیا ہے تھری ہنڈڈ فورٹی ٹو کا پلس پچاس وہ والے وہ لے کر لو تو تقریباً آلماس پانچ سو کے سوری چار سو کے پاس پاس ہو ہی گیا ہے کریم کے بھی دو ٹرپ ہیں اس کے پتہ نہیں کتنے بنے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں چک کر لیتے ہیں کریم کے تو یہ دو ٹرپ ہی لگیا ہے ٹوئنٹی سکس کا اور ٹوئنٹین نائن کا بس دو ہی ٹرپ ہیں کریم کے اور باقی سارا وہ ہی ہے مطلب یہ کتنا پچاس درم یہ لگا لیں پچاس ہی ہو گیا اور تقریباً چار سو کے آس پاس وہ ہو گیا یہی کام ہے آج کا ابھی تک کا یہ جو پہنے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ کہ کیسے پاسنگ کروانی ہے وہ والی چیز ہمیشہ مائنڈ میں رکھیں اگر آپ پاسنگ کروانے کے لیے جائیں تو ایسے گاڑی کو واش کروا کے پھر جائیں تو پھر بہت چانسز ہو گا کہ پہلی دفع میں ہی آپ کی ہو جائے گی تو وہ آپ کی گاڑی فرسٹ ٹائم میں ہی فرسٹ ٹائم میں کیوں ہو جائے گی تھی آپ کی کلیر ہو جائے گی تو یہ دہی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے نیک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے ہیں شہباز حسین نور کی پچیں